اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ساہر جگور اور خوش آمدید کہتا ہوں تمام نئے اور پرانے ویورز کو آج میں آپ کو اساس کفالت سپورٹس پروگرام کے بارے میں دو انتہائی اہم اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں یہ دو نئی اپ ڈیٹ کون سی ہیں اور یہ کب سے عمل درامت کرائی جائیں گی یہ سب کچھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ سب جانتے ہیں ہم آپ کو اس چینل پر سکھاتے ہیں بہت ساری مختلف سکیلز فری میں ہم آپ کے لئے لاتے ہیں انفرمیٹک ویڈیوز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ گھر میں بیٹ کھن اون لین آرننگ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج دو بری خبریں ہیں جی ہاں دو بری خبریں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اساس کفالت سپورٹ پروگرام کے پیسے یا پیمٹ وصول کر رہے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں پاکستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں اور سابق پی ایم عمران خان صاحب کی حکومت کو بد طرف کر کے شباز شریف کو حکومت پر لے آیا گیا ہے شباز شریف نے آتے ہی جو سب سے انتہائی خطرناک اور افسوس والا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اساس کفالت سپورٹ پروگرام کو جو کہ غریبوں کی امداد کے لیے تھا جو کہ غریبوں کی سرپرستی کے لیے تھا جو ان لوگوں کو ملتا تھا جو بہت غریب ہیں یا غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اساس کفالت پروگرام کو اس نے بند کر دیا اور یہ کہہ کر بند کر دیا کہ ہم اساس کفالت پروگرام کو بند کرنے جا رہے ہیں اور اس کے متبادل میں ہم بہت جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاؤنچ کریں گے ناظرین یہاں ایک بات گور طلب ہے کہ یہ جو منصوبے ہیں یہ گورمنٹ کے ہوتے ہیں کسی فرد وحد کے نام پر نہیں ہو سکتے کہ کوئی جو پیسہ ہوتا ہے آپ اور میرے ٹیکس کا ہوتا ہے اس پر کسی خاص شخصیت کا نام دینا یا لکھنا خراب ہے یا اچھا نہیں ہے آپ جانتے ہیں پہلے اس کا نام بینیزر انکم سپورٹ پروگرام تھا عمران خان آیا اس نے اس کا نام تبدیل کر کے آپ اور میرے نام پر ایک الگ نام پر اساس کفالت سپورٹ پروگرام کے نام سے جاری کیا اپنے گورمنٹ نے اس کو ختم کر دیا ہے اور اس کا نام دوبارہ بہت جلد جب یہ لاؤنچ کریں گے ابھی تو فلال یہ امداد بند ہے اس کا نام پھر وہی بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے جاری کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل سانیا نیشتر صاحبہ نے بھی اساس کفالت سپورٹ پروگرام سے استیفہ دے دیا اور اپنے ٹویٹر پرگام میں اس نے لکھا کہ میں بہت شکر ودا رہوں پی ایم عمران خان کی جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں غریب لوگوں کی کفالت کے لیے اپنا حق یا اپنا حصہ ڈال سکوں انہوں نے کل ہی ریزائن کر دیا ہے تو اس طرح اساس کفالت سپورٹ پروگرام کا وائنڈ اپ ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ کب شروع کرتے ہیں یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو جس میں میں نے دو نہایت ہی اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی امید کے ساتھ کہ نئے یوزر نے ویورز نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور پڑانے یوزر نے مجھے تھم سپ دیا ہوگا لائک کیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور شیئر کر دیجئے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں انفرمیٹک ویڈیوز مجھے ساحل جگوالے کو آج کی ویڈیو سے اجازت دیں اگر زندگی نے وفا کی تو بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائے ٹیک کیا